بسم اللہ الرحمن الرحیم گھسل کے بزو کے ہر چیز ہم نے تفصیلی طور پر بتائی میت کے آکام ہر چیز تفصیلی طور پر ہم بتا چکے ہیں یوٹیوب چینل میں گروپ بن جاتے ہیں ہر عنوان ہر ٹاپک کی کچھ ویڈیوز جو ہیں وہ آسانی سے مل جاتی ہیں تو جو بھی چینل جوان کرتا ہے دیکھتا ہے چیک کرتا ہے اس کو آسانی سے ٹاپک کے تحت اس کی ویڈیوز مل جاتی ہیں تو اس لیے ہم یوٹیوب زیادہ ریکمنٹ کرتے ہیں تاکہ مومنین کو ایک ترتیب کے ساتھ ہر عنوان میں وی� بتا چکے ہیں نماز وغیرہ کے اب ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں کہ شادی کے نکاح کے طلاق کے آکام کیا ہیں تفصیلی طور پر ہم ذکر کریں گے اور مومنین سے درخواست کرتے ہیں کہ جیسے طرح ہم شادی کا ٹاپک شروع کرنے جا رہے ہیں نکاح کا ٹاپک شروع کرنے جا رہے ہیں تو اس طرح تمام چیزیں نکاح کے بارے میں آ جائیں گی حتیٰ کے مباشرت کے آکام بھی ہم بتائیں گے انشاءاللہ تو یہ نہیں ہے کہ تمام سوالات ایک ساتھ آپ کر دیں اور اس کے آپ جواب لینا شرو رک ہو جائیں اسی عنوان کے تحت جو آج ہم ویڈیو بنا رہے ہیں اس کے تحت یا گزشتہ جو ویڈیوز بنا چکے ہیں وہ آپ سوالات کریں گے تو ہمیں خوشی ہوگی جواب بھی دیں گے اگلی ویڈیوز کا انتظار کیجئے گا طلاق کے نکاح کے جو بھی حکام ہے امرجنسی کو مسئلہ پوچھتا ہے تو وہ سر آنکھوں پہ باقی آپ انتظار کیجئے گا تاکہ ہم اس کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں اور آپ کے سوالات کے جواب بھی ساتھ ساتھ دیتے رہیں جیسے طلاق کے حکام آئیں گے نکاح کے آئیں گے مباشرت کہیں گے وہ تمام جب ویڈیوز آئیں گی ساتھ ساتھ ان کے ہم سوالات کے جواب بھی دیتے ہیں ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے کوئی بھی سوال آجائے ہم جواب دے دیں گے لیکن اگر ترتیب کے ساتھ چلیں گے تو ہر ویڈیو میں اسی طرح آپ کو انشاءاللہ استفادہ کریں گے آپ اور فیدہ حاصل کریں گے جس طرح آپ سابقہ ویڈیوز سے لیتے آئے ہیں آج ہم بتائیں گے کہ شادی کس سے کرنی چاہیے اپنا لائف پارٹنر کس کو سیلیکٹ کرنا چاہیے تو ہم یہ قرآن و حدیث سے اخذ کریں گے کہ ہمیں شادی کس سے کرنی چاہیے آج کے دور میں ہم بھاگتے ہیں کہ ہمیں پیسوں والی پارٹی مل جائے یہ عمومی طور پر لفظ استعمال کیا جائے کہ پیسوں کی پارٹی نوکری والی پارٹی دھونی جائے چاہے وہ لڑکے کی طرف سے ہوں یا لڑکی کی طرف سے تو آج ہم پوچھتے ہیں کہ شریعت ہمیں کیا کہتی ہے رسول کیا کہتے ہیں صاحب شریعت کیا کہتے ہیں تو پہلی ہے کہ یہ ہے کہ حدیث من تزوجہ احراز نصف دینہی جس نے شادی کی شادی کرنی چاہیے سنت نبوی ہے سنت محققہ ہے جس کو لڑکے لڑکی کو حرام میں پڑھنے کا خطرہ ہے اس پر واجب ہو جاتی ہے شادی والدین کے لیے حتیٰ کے روایات کسرت سے آ حدیث روایات ہیں کہ جن کی بچی گھار بیٹھے بالگ ہو کے زیادہ دیر بیٹھی رہتی ہے اس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ اس پھالدار درخت کی ماند ہے کہ جس کو اگر اتارا نہ جائے پھال کو تو وہیں ٹھہرے ٹھہرے وہ پھال گرمی اور دھوپ کی وجہ سے اور ہوا اور بارش کی وجہ سے وہیں وہ گل سڑ جاتا ہے تو یہ حدیث میں مثال دی گئی ہے تو رسول کریم نے کہا ہے کہ جب بھی آپ کی بچی بالگ ہو جائے اس کو جلدی اس کے گھر یعنی اس کی شادی کر دینی چاہیے اس کی رخصتی کر دینی چاہیے جس لڑکا لڑکی نے شادی کی اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا یعنی کہ شادی کرنا نکاح کرنا آدھے ایمان کی زمانہ اسی طرح رشتے کو ڈھونڈنا چاہیے کہ ہم کس کو رشتہ دے رہے ہیں یا کس کے ساتھ رشتہ کر رہے ہیں لڑکے کی طرف سے بھی دیکھنا چاہیے کہ شرابی نہ ہو جس طرح یہ حدیث ہے صادق آل محمد کا حکم ہے کہ جس نے بھی اپنی بچی کو شرابی کے ساتھ رخصت کیا ہے اس نے اس طرح کی ہے جس طرح اس نے اپنی لڑکی کے ساتھ قطع رحمی کر دی تو جس کو اپنا رشتہ دیں اس کو بھی افیف انسان ہونا چاہیے یعنی کہ اس کا اخلاق بھی اچھا ہو خاندان بھی اچھا ہو گناہگار سرعام گناہ کرنے والے واجبات کو ترک کرنے والے دین کی اہمیت نہ رکھنے والے لوگ نہیں ہونے چاہیے دیندار لوگوں میں رشتہ کرنا چاہیے آگے جو ہم حسن اور مال کو ترجیح دیتے ہیں اس کے بارے میں رسول کیا کہتے ہیں آئیے پوچھتے ہیں جس نے جمال کو دیکھتے ہوئے حسن کو دیکھتے ہوئے شادی کی اس کو وہ جمال ہمیشہ کے لیے نہیں ملنے والا جلد ہی وہ اس سے پرباش ہو جائے گا اس سے جلد ہی اس کا دل بھر جائے گا پھر اس سے وہ دور بھاگنے کی کوشش کرے گا یہ حدیث ہے یہ فرمان ہے کہ جمال ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والا نہیں ہے اور اس کو وہ چیز نہیں نصیب ہوگی مال کے پیچھے بھاگے گا تو وہ بھی اس کو نصیب نہیں ہوگا اگر غربت کو دور ایک طرف رکھتے ہوئے مد نظر نہ رکھتے ہوئے اگر آپ فقط اور فقط اپنا لائف پارٹنر دیندار دھونڈیں گے جس طرح روایات میں آیا ہے کہ آپ ذات دین فعلیکم بذات دین دیندار لڑکی یا لڑکا دھونیں گے تو اس میں پھر اللہ اور اس کے اہل بیعت کا یہ وعدہ ہے کہ پھر اس کا رزق ہمارے ذمہ ہے تو ہمیں مال کے پیچھے اور حسن کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے اسی طرح برشتہ کون سا سیلیکٹ کرنا چاہیے دیندار کے علاوہ ایسی خاتون سیلیکٹ کرنی چاہیے جو اچھے خاندان سے اچھے خاندان سے مراد یہ نہیں ہے کہ قوم ان کی بہت بڑی ہو یا بڑی قوم سے ہوں یہ نہیں ہے قوم کوئی اہمیت نہیں رکھتی دین اہمیت رکھتا ہے اخلاق اہمیت رکھتی ہے یہ یقین ہو کہ یہ دیندار لوگ ہیں ان میں حلال حرام کی تمیز ہے ان کی اولادیں حلال کی ہیں یہ سب چیزیں جب مد نظر رکھی جائیں گی جس طرح کہ امیر کائنات کے لئے رشتہ منگوایا گیا تھا جناب فاطمہ کلابیہ کا جناب ام البنین کا اس طرح رشتے ڈھونے جاتے ہیں آنے والی نسلوں کا پتہ چل جاتا ہے جس طرح آپ ایک رشتہ کرتے ہیں ابھی آنے والی نسلیں موجود نہیں ہوتی لیکن ایک رشتے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ آنے والی نسلیں حدیث بھی یہی کہہ رہی ہے کہ اپنے لیے وہ لائف پارٹنر تلاش کریں ایسی عورت کہ جس کو آپ نطفہ تو دیں گے وہ نطفے کو اس طرح امانت کے ساتھ اپنے پاس رکھے گی کیونکہ عورت اشباہ پیدا کرتی ہے عورت جو چیز دیکھتی ہے جو اس کے ذہن میں ہوتا ہے اگر اچھی ہے دیندار ہے تو پھر وہ آپ کی ہی شبیح آپ کی ہی اخلاق والی سیرت والی اولاد پیدا کرے گی تو ایسے لائف پارٹنر کو ڈھوننا چاہیے جو دیندار ہو چاہے وہ لڑکے کی طرف سے ہو یا لڑکی کی طرف سے لڑکا لڑکی دونوں طرف سے دیندار کو اگر دیکھا جائے گا تو رزق اللہ کے ذمہ ہے رزق کا وسیلہ جو ہے وہ انسان تو بن سکتا ہے لیکن ذمہ داری اللہ کے پاس ہے تو ہم ایسے وسیلے تلاش کریں جو پکے ہیں جو مضبوط ہیں اہل بیعت جنہوں نے حکم دیا ہے کہ آپ دیندار کی تلاش کریں گے تو آپ کو ہمیشہ کے لیے عبدی خوشی بھی ملے گی دین بھی ملے گا اور مال بھی ملے گا لیکن اگر ہم چھوٹے سے وسیلے ظاہری مالدار لوگوں کی طرف یا حسن کی طرف بھاگیں گے تو چند دنوں کے بعد ہمیں پشتاوا ہوگا آگے انشاءاللہ ترتیب کے ساتھ نکاح کے آکام باقی تفصیلی آکام ہم ذکر کریں گے ملتمس مومنین سے ہمیں دعاوں میں یاد رکھا کریں والحمدللہ رب العالمین